اسلام علیکم فرینڈز میرا نام محمد اسلام ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے آج میں اپنے چینل گلوبر ٹریولر میں آپ کو حوش آمدید کرتا ہوں تو فرینڈز میں ایک بزنس مین ہوں میرا تعلق سیالکورٹ سے ہے سی ای او مرتضی پرس ویو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹریولر ہوں تو فرینڈز آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت انٹرسٹیڈ ٹاپک ٹیکس رٹن ٹیکس رٹن کیا ہے کیسے اس کو فائل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز لے کر آیا ہوں ایسٹس اینڈ لائیبیلٹی سٹیٹمنٹ جو کہ ایک پاکستانی شہری کو ایسے سیلری پرسن ایسے بزنس مین لائک ایسے انٹرپرینور ایسے ٹریڈر رکوائر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹریولنگ کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ ٹریولر ہیں تو یہ کتنی زیادہ آپ کے اپلیکیشن میں مددگار ثابت ہوگی تو فرنڈز ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو ٹیکس رٹن کے اوپر جو میں بنانے جا رہا ہوں اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈلین مل سکے تو سٹے ٹیون تو فرنڈز سب سے پہلے بات کر لیں کہ کون سے موسٹلی کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ٹیکس رٹن ایک بزنس مین کو ایک سیلری پرسن کو رکوائر کرتے ہیں تو فرنڈز زیادہ تر موسٹلی شینجن ٹیکس رٹن رکوائر کرتا ہے کینیڈا رکوائر کرتا ہے مراکو ہے اور بھی کافی کنٹریز ہیں جو ٹیکس رٹن ویڈیو اپلیکیشن کے لیے رکوائر کرتے ہیں تو فرنڈز اب بات کر لیں کہ ٹیکس رٹن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کیسے اپلائی کریں اگر ہے تو تب بھی کیا احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کرنے چاہیے جس میں آپ کا ویزا کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں تو فرنڈز اگر آپ کے پاس انٹین ٹیکس رٹن نہیں ہے اور آپ شینجن کے لیے اپلائی کرنے کے خواہش مند ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اس سے اپنا انٹین اپلائی کریں اور اس کے بعد اپنی ٹیکس رٹن اپلائی کریں جو کہ سلانہ کی بیس پہ ستمبر کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں تو فرنڈز چلے مسال کے طور پہ اب انکم کی بات کروں گا کہ اگر آپ جینیلی پاکستان کے اندر ایز ای سیلری پرسن ایک لاکھ رپے منتلی انکم گین کر رہے ہیں تو مینز آپ سلانہ بارہ لاکھ ارن کر رہے ہیں تو فرنڈز آپ بارہ لاکھ سلانہ انکم کے حساب سے اور منتلی ایک لاکھ انکم کے حساب سے اپنی ٹیکس رٹن فائل کروائیں کنسلٹنٹ آپ سے مائنر سے چارجز لے لے گا دو ہزار تین ہزار سب کے ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اگر ٹیکس ایبل انکم ہوگی تب بھی آپ کو وہ ویر کرے گا اگر ٹیکس ایبل انکم نہیں ہوگی تب بھی آپ کو وہ بتائے گا مینز آپ کو ٹیکس اس کے اوپر نہیں دینا پڑے گا لیکن آپ کی رٹن فائل ہو جائے گی آپ کے پاس ایک پروو آجے گا کہ واقعی آپ ایک جینیل ہی سیلیٹری پرسن ہیں اور اس کمپنی سے اس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ کی واقعی ایتھینٹک جینیل بارہ لاکھ رپیہ سلانہ انکم ہے آپ بارہ لاکھ کماتے ہیں تو فرینڈز آپ ویزا اپلائی کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم سیلی پرسن جب اپنا ویزا شینجن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا کامن مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا نائنٹی پرسنٹ ویزا رفیوزل آتا ہے تو فرینڈز جب آپ اپنی سیلری سلپس ہم بیسی کو سینڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ اوویسلی ایک لاکھ رپیہ فارکزیمپل آپ نے انہیں بتائی ہے تو ایک لاکھ رپیہ ہی آپ جو ہے اس میں شو کریں گے تو آپ نے وہی سیلری ایک لاکھ رپیہ آپ کے اکاؤنڈ میں بھی ٹرانسپر ہونی چاہیے آپ کی سیل پیسلپس میں بھی وہی شو ہونی چاہیے پیر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیکس رٹرن میں بھی جو ہے وہ میچ کرنی چاہیے زیادہ تر آپ دو جگہ تو فرینڈز ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ایک لاکھ انکم ہے آپ گین کرتے ہیں لیکن ادھر سے ٹیکس رٹرن میں آپ کی دو لاکھ شو کر دیتے ہیں چار لاکھ شو کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نائنٹی پرسن جو ہے ویزا رفیوزل اسی وجہ سے ہوتے ہیں اور پھر بھی اپلیکینڈ کو یہ سمجھنے میں یہ سمجھنے سے وہ کاثر رہ جاتا ہے کہ میرا ویزا رفیوز کیوں ہوا ہے میرے تو ڈاکومنٹ کمپلیٹ تھے ٹیکس رٹرن بھی لگائی انٹین بھی لگایا اور بزنس کے کاغذ بھی لگائے بینک سٹیٹمنٹ بھی لگائی پھر بھی ویزا کیوں رفیوز ہوا تو فرنز اس چیز کے وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور ویسے بھی آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ ایزے پاکستانی آپ نہ ڈریں اللہ کا نام لے کے انٹین اپنا بلائی کریں ٹیکس رٹرن جہنیلی جو ہے وہ آپ فائل کریں کیونکہ اس کے اور بھی فرنز بہت زیادہ فائدے ہیں تو میں آنے والی ویڈیو میں ایک لیدہ سے ویڈیو بناوں گا کہ ایزے ٹیکس فائلر آپ کیا کیا جو ہے وہ فائدے گین کر سکتے ہیں ایزے پاکستانی چلے فرنز اب بات کر لیتے ہیں کہ ایزے بزنس مین آپ اپنی منتھلی اور سلانہ انکم اپنی ٹیکس رٹرن سے کیسے میچ کر سکتے ہیں کیسے جو ہے اسے ٹیلی کر سکتے ہیں تو فرنز اگر آپ منتھلی ڈیٹ سے دولہ رپیہ ایوریج لی ارن کر رہے ہیں ایزے بزنس مین تو مینز آپ سلانہ جو ہے وہ چوبیس لہ رپیہ اٹھارہ سے بیسے چوبیس لہ رپیہ آپ سلانہ ارن کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ کو وہ اویسلی ویزا کے لیے اپنی ٹیکس رٹرن کے ساتھ اس کی ایوریج بنانا پڑے گی کہ وہ اٹلیس جو ہے وہ ٹیلی ہو جے آپ کی ٹیکس رٹرن کے ساتھ میچ ہو جے کیونکہ ایزے بزنس مین فرینڈز آپ کو پیس لپس تو دکھانے نہیں پڑتی آپ کو اپنی جو ٹیکس رٹرن ہے اسے آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک ویزا آفیسر کو ایک انٹری کلیر انس آفیسر کو میچ کر کے دکھانا پڑتا ہے جس میں وہ سیٹسپائی ہو جے آپ کے اوپر کہ واقعی ہی آپ ایک جینویلی جو ہے انکم گین کر رہے ہیں ایزے پاکستانی اور آپ کی جو ہے انکم اور باقی دوسری دوسری چیزیں میں سیکونس ہے اور وہ میچ ہو رہی ہیں تو فرینڈز جیسے ہی آپ اس کو شو کرنے کے لیے آپ منتلی جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی اگزیمپلز کافی دی تھی کہ آپ ایزے بزنس مین اپنے بزنس کاؤنٹ سے اپنے پرسنل کاؤنٹ میں ڈیٹھ سے دو لاک کی ایوریج نکالے کسی منت آپ ڈیڑھ لاک ٹرانسپر کر دیں اسے اگلے منت ایک لاک سترہزار ٹرانسپر کریں اسے اگلے منت دو لاک کر دیں تو وہ آپ کی ایک ایوریج بنجے گی چین بنجے گی کہ آپ کی ڈیٹھ سے دو لاک آپ کے بزنس کاؤنٹ سے آپ کے پرسنل کاؤنٹ میں آپ کی منتلی انکم آ رہی ہے تو اسی طرح جب آپ ٹیکس رٹر لگاتے ہیں تو شاید آپ اگر فائلر ہیں تو آپ کوئی اس چیز کا ایڈیا ہوگا کہ اس میں مینلی جو ہے آپ کی سلانہ انکم مینشن ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے اگر اٹھارہ لاک ڈکلیر کی ہے یا چوبیس لاک ڈکلیر کی ہے تو فار اگزیمپل میں نے دو لاک بولا ہے تو اس میں چوبیس لاک آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ شو ہو گیا آپ کی ٹیکس رٹرن میں مینز کہ آپ جو ہے وہ دو لاک رپیہ گین کرتے ہیں تو فرینڈز اوویسلی جب آپ ڈیٹھ سے دو لاک اپنے بزنس کاؤنٹ سے پرسنل کاؤنٹ میں ٹرانسپر کریں گے تو وہ آپ کی ٹیکس رٹرن کے ساتھ ایک ایوریج نکل جائے گی وہ میچ انشاءاللہ ہو جائے گی تو اس طریقے کو اس ٹیکنیکس کو آپ فالو کر کے ایز ای بزنس مین اپنی جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے جو ہے اپنی ٹیکس رٹرن جو ہے وہ لگائے اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ٹیکنیکس کو فالو کرے تو آپ کی جو ہے یہ ریکوائرمنٹ انشاءاللہ میٹ ہو جائے گی تو فرنز اس کے ساتھ بات کریں گے ویلت سٹیٹمنٹ کے اوپر جو کہ ایف بی آر آلسو جو ہے وہ ایشو کرتا ہے تو فرنز اگر آپ کی انکم منتلی ففٹی تھاؤزنڈ ہے اور اینوالی سکس لیک ہے تو جب آپ اپنی ٹیکس رٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایف بی آر والے ویلت سٹیٹمنٹ بھی ایشو کرتے ہیں جسے ہم ایسٹس این لائیبیلیٹی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں جس میں آپ کے سارے ایسٹس ساری لائیبیلیٹیز مینچن ہوتی ہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایسٹس میں فرنز آپ کے جتنے بھی بینک کاؤنٹس ہیں ان کا بینس مینچن ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں پلوٹس ہیں ان کی ماؤنڈ مینچن ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کا گولڈ مینچن ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بینک سے کار لیز پر لی ہے تو وہ بھی مینچن ہوتی ہے اگر آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ بھی mention ہوتا ہے تو friends یہ ties کے طور پہ آپ attach کریں جب آپ case submit کریں ویزا application کے لیے تو یہ بہت helpful آپ کے لیے دونوں چیزیں ثابت ہوگی آپ کا ntn آپ کی text return اور آپ کی wealth statement rather than کہ ہم کیا کرتے ہیں آپ stamp کے اوپر property valuation certificate لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ charter content کے ladder head کے اوپر یا اس کے طرف سے ہم لکھواتے ہیں کہ یہ ہمارے assets for liabilities اور income ہیں تو وہ case officer اتنا وہ چیزیں اتنے trustful نہیں ہیں اگر آپ fbr کی طرف سے wealth statement لگائیں گے تو وہ زیادہ helpful ہوگی آپ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے تو friends کوشش کریں آپ یہ تینوں چیزیں لگایا کریں specially shenjin visa کو حاصل کرنے کے لیے apply کرنے کے لیے آپ کے بہت زیادہ ویزا کے chances ہوں گے اور خدارہ اپنے دلوں میں سے ڈر نکال دے آپ کو لائر جو ہے ایک tax consultant سارا completely guide کرے گا اس کے کیا جو ہے benefits ہیں اور کیا جو ہے نقصان ہیں تو آج کل جو rules چل رہے ہیں اگر آپ کی as a individual as a trader اگر آپ کی منتلی ایک لاکھ روپے income ہے اور سلانہ آپ کی بارہ لاکھ income ہے تو آپ کو tax نہیں دا کرنا پڑتا تو آپ کے لیے بہت اچھی opportunity ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ان چیزوں کو نہ چھپائیں ان کا ویسے بھی جو ہے ویزا سے ہٹ کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جتنا آپ کا پرانا ntn ہوگا جتنے پرانے آپ tax filer ہوں گے آپ کو future میں ان چیزوں سے بہت زیادہ benefit ملے گا تو فرینڈز ویڈیو کا content اچھا لگے تو اس کو like کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو اور بھی اسے زیادہ بہتر آپ کے لیے بنائی جا سکے تو فرینڈز اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعا اور محبتوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان موسیقا